تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں شیطان کو اللہ نے آپشن دیا کہ تُو جتنا چاہے گمراہ کر مگر آدم علیہ السلام کو یہ سہولت دے دی کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو توبہ کا آپشن بھولو کھلا ہو سچے دل سے توبہ کر لینا تب ہی تو آدم سے غلطی ہوئی توبہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ملامت کی تو آدم علیہ السلام نے اس ملامت کا فورا جواب دی کہ بھئی یہ ملامت بندی نہیں ہے کیونکہ توبہ کر چکے تھے تو آدم علیہ السلام شیطان سے بھی غلطی ہوئی اکڑ گیا آدم سے بھی غلطی ہوئی شیطان نے کروائی یہ نہ کھانا کھا لیا قرآن کہتا ہے جیسے ہی آدم کو سزا ملی ہے وہ سب سے پہلی سزا ہم نے جنت کا لباس چھین لیا وَتَفِقَا يَقْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِلْ جَنَّةَ آدَمُ اور ہوا نے مل کر اپنے جسم پہ پتے ڈالنا شروع کرو حالانکہ میاں بیوی تھے آپس میں کوئی پردہ نہیں تھا لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ میاں بیوی ہو کے بھی نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کو برہنہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب میاں بیوی کے لیے بلا وجہ برہنہ ہو کے بیٹھنا بلا وجہ یہ اچھا حیاء کے خلاف ہے تو ایک عورت کے لیے اپنے جسم کو غیر محرم کے سامنے ایکسپوز کرنا یہ کتنا برا عمل ہوگا میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا خامقہ میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نارمل ہی ہے جب گھر میں نارمل رہتے ہیں تو پروپر ڈریس ہوتا ہے نا کوئی چڑی بنیان میں تھوڑی گھوم رہ ہوتا ہے آدمی شرم آتی ہے اس کو تو اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے حیاء کو بے حیائی کو اسلام پسند نہیں کرتا تو اب حضرت آدم اور ہوا کو احساس ہوگی ہم سے غلطی ہوئی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آدم اور ہوا کے دل میں ندامت کہ اب اللہ کو منانا ہے ہم نے توبہ کر گیا لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آرے کیسے منائے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو کلمات سکھائے میں نے آدم کے دل میں وحی کی کہ اس طرح بولو اور مجھ سے کیا کرو کیا عجیب سبق ہے ان آیات میں کیا انداز ہے سمجھانے کا یعنی غلطی ہو ایک جب غلطی کر رہا ہے اسے دربار سے نکالا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے مجھے قیامت تک محلت دو اللہ کہتے ہیں محلت دے دی یعنی اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک کو اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ ایسے توبہ کرو اسے خود گائیڈ کر رہے ہیں کہ یوں کرو گے تو میں معاف کر دوں گا کیوں ایک کے دل میں ندامت ہے اور دوسرے کے دل میں ندامت نہیں ہے جس کے دل میں گناہ کر کے ندامت نہیں ہے وہ اللہ سے لڑ رہا ہے اللہ سے لڑ کے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی جا سکتی اکڑ دکھاؤ گے تو اور زیادہ عذاب آئے گا اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے جھکو گے بڑے سے بڑا پہاڑ جیسا گناہ بھی اللہ آپ کے سر سے ہٹا دے گا یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کو کہتے ہیں ایکسکیوز کرنا سیکھو سوری کرنا سیکھو اور یاد رکھو اپنے بڑوں کے سامنے اپنی غلطی کا اطراف کر کے مان لینا یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی سے توبہ کرنے کے مترادف ہے آپ سے غلطی ہوئی باپ کی نافرمانی ہو گئی تو باپ سے معافی مانگتے میں لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے یہ سوچ کے معافی مانگا کرو یہ حصل میں باپ سے مانگ رہا ہوں مگر کس کے حکم پہ اللہ کہ تو یہ اللہ ہی سے معافی مانگی جا رہی ہے شرماؤں نہیں اس میں ماں سے اگر معافی مانگنی پڑ جائے شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ تو یہ سوچ کے مانگا کرو کہ یہ کس سے مانگ رہا ہوں میں حصل میں اللہ نے حکم دیا نا کہ ان کو منا کے رکھو اس لئے اس میں تکبر بڑے بھائی سے معافی مانگنی پڑے تکبر مت کرو بولو بھائی یہ کس کا حکم میں رشتداری جوڑنا یہ تو اللہ کا حکم ہے اللہ کی خاطر مانگ رہا ہوں میں حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے ایک جھکنا انسان کا اللہ کے لئے نہیں چاپلوسی کے لئے مکھن لگانے کے لئے دنیاوی مفات جو بوس کے سامنے لوگ جھک رہے ہوتے ہیں یا سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں بوس کے سامنے مکھل لگا رہے ہوتے ہیں سر سر پلیس سر بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں حالانکہ غلطی بوس سے ہو رہی ہوتی ہے سوری کون کر رہا ہوتا ہے آپ کہ یار تنخواب جوب سے نکال دیں گے یہ جھکنا اللہ کے لئے نہیں ہے یہ پیسوں کے لئے بھائی کے سامنے جھکنا بڑی بہن کے سامنے جھک جانا ماں کے سامنے جھک جانا خالہ پھپو چچا کے سامنے جھک جانا یہ اللہ کے لئے کیونکہ آپ یہ توازو اختیار کر رہے ہیں رشتہ داری جھوڑنے کے لئے اپنے استازوں کے سامنے جھک جانا کسی بوڑے کے سامنے جھک جانا بوڑے سے غلطی ہو تو بھی سوری کون کرے گا بولو نا آپ کرو بھائی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ریش بوڑے کا اکرام اصل میں کس کا اکرام ہے اللہ کا اکرام اللہ نے حکم دیا اس بوڑے کا احترام کرو آج بوڑوں کے بارے میں عجیب تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں اس بڑے کو دیکھو کیا ہو گیا یہ تفسرہ بہت غلط ہے بھائی وہ بوڑا ہو گیا تو آپ کے لئے خابل احترام ہے وہ اور اس کے احترام کا کس نے حکم دیا تو یہ تکبر ہے کل آپ کی بھی یہ حالت ہونے والی ہے بوڑا اگر غلط بھی ڈانٹ رہے جوان آدمی کے ذمہ داری ہے اس کی ڈانٹ کو برداشت کر لے سن لے چھوڑو نظر انداز کر اس میں کیا بحث کرنا صحیح کون ہے غلط کون ہے بس برداشت کر لے میرے پاس کیسز آتے ہیں ماں بعض دفعاتی اپنے بیٹے کو لے کر بہو ایسا کر رہی ہے بیٹا پھر جواب دیتا ہے نہیں ایسا نہیں کرتی یہ جنگ شروع ہوتی میں بیٹے سے کہتا ہوں یار ماں سے علجنے کی ضرورت نہیں کچھ سیاست سے کام لے لو ماں کے سامنے دلائل نہیں چلتے وہ اور غصے میں آئے گی وہ لے گی میں نے پیدا کیا میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بعد اور سائیڈ کس کی لے رہا ہے وہ تو اور غیرت میں آئے گی میں نے کہا کچھ کمپرومائز کر لو یار اممہ کو اب اممہ کو کون سمجھائے گا اس عمر میں تو کچھ کمپرومائز کر لو وہ دس طریقے ہوتے ہیں کچھ سیاست سے کام لے لو کچھ بیچ کا راستہ استیار کر لو بحث نہیں کرو وہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں لڑا ہی ہوتی ہے پھر گھروں میں بدتمیزیاں ہوتی ہیں اس سیاست جو ہے نا سیاست حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو سلوہ کرانے کے لیے جھوٹ بولے جمہور علماء کے نزدیک تو بالکل واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے امام حلیفہ کے نزدیک یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ یعنی گول مول بات کیا مطلب تھوڑا گھما پھر آکے بات کرنا تاکہ کیا پیدا ہو جائے جوڑ پیدا ہو جائے تو یہ غلط بات نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم بات جب بھی کرتے ہیں ایک نمبر ہم to the point بالکل کلیر کٹ بات کرتا ہوں جو ہر جگہ کلیر کٹ بات کرتا ہے وہ گھر کبھی بھی بولو نا نہیں چلا سکتے لچکدار آدمی جس فلیکسیبلیٹی ہو اس کے اندر نا وہ ہی ہمیشہ معاشرے میں اچھا سروائز کرتا ہے اب کلیر کٹ اممہ کو بتا دی مجھے اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت ہے کلیر کٹ جھوٹ نہیں بولتا میں کیا ضرورت ہے یہ اس کی طرف ہے میری طرف تو ہے ہی نہیں کلیر کٹ تو یہ ہی ہوگا نا